محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر پر چانوے اور چھانوے ارشاد بھاری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّدْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اس آیتِ کریمہ میں ہم خسارے کے انوان کو پڑھ رہے تھے کہ انسان کی زندگی اگر خسارے سے دوچار ہو تو وہی انسان کے لیے ہلاکت اور مشکلات کا سبب بنتی ہے اور اگر ایک انسان فلاح کو حاصل کر لے تو وہ جو فلاح انسان کے لیے ہے وہ انسان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے آیتِ کریمہ میں ہم جس کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھے وہ شیطان کو ولی بنانا ہے اس وقت شیطانی جو گروہ ہیں وہ پوری دنیا میں حاکم بھی ہیں اور شیطان وہ دشمن ہے جس کی معرفت قرآن نے ضروری قرار دی ہے ضروری قرار دی ہے یہ خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اسے پہچانو اس سے اگر تھوڑی سی غفلت ہو تو حجتِ الٰہی حضرتِ آدم علیہ السلام وہ انہیں بھی ضرور پہنچا دیتا ہے کم سے کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ضرور پہنچایا یا وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس قدر خطرناک دشمن ہے لہذا اگر اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو یا کوئی اس کا احتمام نہ کرے تو ناممکن ہے کہ شیطان سے بچ جائے اب شیطان کون ہے کیا ہے صفت ہے ذات ہے انسان اور جنوں کے علاوہ بھی ہوتا ہے یا صرف انسان اور جن میں ہوتا ہے انسان میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ممکن ہے کہ ایک وقت ہم میں سے بھی کوئی شیطان رہے پھر ختم ہو جائے پھر رہے پھر ختم ہو جائے یعنی نفس سے انسانی شیطان بنتی ہے شیاطین الجن وال ان سے وال جن نے قرآن کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے اس وقت جو حالات دنیا میں چلتے آ رہے ہیں خصوصا یہ جو کرونا کا مسئلہ ہے جو ادھر مختلف تحقیقات کی جا رہی ہیں کیونکہ میڈیکلی طور پہ تو اس کی کوئی ان کو خبر نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مرض جب ایک بندے کو لگتا ہے اور دوسرے کو جاتا ہے یہ جو ابھی جدید تحقیقات آئی ہیں اس کے مطابق وہ دوسرے کے جو منتقل ہوا پہلے سے جدہ ہے یعنی ہر بندے کے اندر اس کا جدہ ایک صورت یا جدہ اثر پایا جاتا ہے اور جو اس سے ایک دفعہ آلودہ ہو جائے وہ دوبارہ اس میں گرفتار ہوتا ہے یعنی وہ پھر اس کی پوری عمر جان نہیں چھوڑتا بقیہ کی نسبت اس کے دوبارہ اس مرض کا شکار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور یہ اس دنیا یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے علاج کی سب راہیں بند ہیں جس کی وجہ سے ایک قوی احتمال جو علماء روحانیون کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں دو سے تین جماعتیں ہیں شیاطین کی فری میسنس کے علاوہ فری میسنس چھوٹی جماعتیں ہیں جو ان کی اوپر بھی ہیڈ ہیں کہ بعض علماء ہیں جیسے استاد مہدی طائب ان کے اسی موضوع کی اوپر دروس آ رہے ہیں یہ گزارش بھی آپ دوستوں سے ہوگی کہ ان کے دروس کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اسی جو سب سے بڑی اور اصل ہیڈ جماعت ہے وہ یقینا جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ قلیل ہی ہوتے ہیں لیکن وہ سب کی اوپر حاکم ہوتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے اس کے مطالق ان کے دروس ہیں اور اس کی علامات اس کی شناخت اس کے بارے میں سارے کے سارے اثرات کہا جا رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ایک ہے اور خصوصی شیاطین اس سے محفوظ ہیں بلکہ گرفتار ہوتے چلے جائیں گے فرق نہیں پڑتا یہودی یا عیسائی ہیں مسلمان ہیں یا کوئی اور ہیں لیکن جو اس جماعت کے حمراہ ہیں اس جماعت کا حصہ ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے اور یہ ان کی طرف سے ایک نوع حملہ ہے اور اس کا جو اشتناب کا طریقہ اس میں بھی کسی میڈیسن سے زیادہ دعا کا اثر ہے کسی بھی میڈیسن سے زیادہ اللہ سبحانو تعالی کی بارگاہ میں دعا اور دعا بھی اجتماعی دعا اجتماعی دعاوں کی بہت برکات ہیں یعنی ایک بندے کی دعا اس کا اثر نہیں روک سکتی یہ تو دیکھنے میں بھی آیا ہے تاکہ جو استاد تبرزیان ہے کہ ہم ان سے پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے خود یہ واقعہ سنائے کہ انگلینڈ کا ایک میڈیکل کا ہیڈ آیا ان کے پاس تو وہ سمجھ دیتا ہے کہ شاید جو میں نے طب کے نظریات پیش کی ہیں اس کی شہرت کی وجہ سے آیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں آیا تھا اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ ہمیں بس ایک چیز پر تعجب ہے کہ جو خطرناک سے خطرناک ترین مرض ہوتا ہے وہ یہ مسلمان دعا کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے یعنی اس طرح یہ واقعات بہت سارے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسے واقعات ہیں کہ لا علاج تھا وہ لیکن دعاوں کی برکتوں سے وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دعا کیا چیز ہے انہوں نے تو اپنے اس طریقے علاج میں جو سیکونس رکھا ہے اس میں دعا کو خصوصی طور پر وہ مقام دیا یعنی بعض ایسے امراض تھے کہ آئیم علیہ السلام نے اس مرض کے بھگانے کے لیے دعا کا تذکرانی کیا دعا کا تذکرہ کیا ہے تو یہ جو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے ربط قائم کرتی ہے اور وہ ایک روحانی محول کو وجود دیتی ہے ایک جہان میں یا اس محول میں وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ان روحانی یوں طب اسلامی والے اور بعض دیگر اطبع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ لیبارٹری میں چیک بھی کیا ہے بہرحال اب یہ ان کا کہنا ہے کہ اس کی مصدقہ کتنا ہے اس کا علم نہیں ہے لیکن ان کے قول کو نقل کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ دعا جو رہبر معظم نے بیان کی تھی یا دعا نمبر ایک بیس ہے یہ دعا پڑی جاتی ہے تو اس کی نشون ماں رک جاتی ہے اس وائرس کی نشون ماں آگے نہیں ہوتی بھاگتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا لیکن نشون ماں رک جاتی ہے اور اس وجہ سے اس دعا کے روحانی اثرات زیادہ ہیں یعنی اگر روحانی طور پہ اجتماعی طور پہ یہاں پہ دعائیں منقد ہو سکیں کیونکہ اس نے آکے دروازہ اجتماعی دنیا کا بند کی ہے اور اجتماعی دنیا کا بند کرنے کی وجہ سے قوت ایک جو معاشر میں جنم لیتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اس لئے اس کا ایک دفاع جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا خلاص ایک علام کہ شیطان کو پہنچاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا وہ روب دھار کے آتا ہے عابد تکرانے کے لئے عابد کی شکل میں آئے گا فاسق کی شکل میں نہیں آئے گا وہ اگر کسی مالدار کے پاس آنا چاہتا ہے تو حرص اور بخل کے شکل میں آئے گا اگر اہل علم کے پاس آنا چاہتا ہے تو اہل علم بن کر آئے گا ترہ ترہ کے روب دھار کے وہ آتا ہے ایک روب میں شیطان نہیں آتا لہذا یہاں پہ شیطان کو ولی بنانا یا ولایت شیطان شیطان ہتمن و ہتمن جو چاہتا ہے وہ ولایت الہی سے یا اس نظام ولایت سے انسان کو باہر نکالنا چاہتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور ولایت الہی سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے تب تک وہ ولایت شیطان کے حوالے نہیں ہوتا اس لئے یہ ٹاپک یہاں پہ آج ہمارے پھر موضوع بحث بن جاتا ہے وہ کون سے عامال ہیں جو ولایت شیطان میں انسان کو لے جاتے ہیں کیونکہ شیطان کے پاس وسوسے اور عامال کی انجام دہی کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ نظام الہی سے انسان کو کٹ کے وہ ولایت شیطان میں اسے داخل کر دے اور وہ عامال بعض روایات نے ذکر کی ہیں حدیث خدسی میں آئے ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہیں ان کے پاس شیطان ایک دن آیا اور آ کے سلام کیا اور جناب موسیٰ قلیم اللہ نے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے کہا کہ میں ابلیس یا شیطان ہوں تو پوچھا کیسے تُو لوگوں کو بہکاتا ہے تو اس نے پہلا جو انوان ذکر کیا روایت میں وہ یہ تھا خود پسندی یعنی اسے اپنی چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ تو ہم پہلے ایک طویل ٹاپک پڑھ جو کہیں عجب عجب کئی بیمادیوں کا آگے مرض لگتا ہے بہت سے اپنا آپ بہت اچھا لگے گا اپنی بات اچھی لگے گی اپنا مشورہ اپنی دلیل اپنی سوچ وہ بہت اچھی لگے گی وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے اسی طرح لگتا ہے میری پسند یہی ہے اسے کہتے ہیں عجب کا شکار ہوگا وہ اس کے بعد پھر تکبر کی بات آئی وہ ہسد کی بات حرص کی بات وہ آیات کریمہ میں بار بار جن کا تذکرہ آتا ہے بہرحال قرآن کریم نے عامال کا تذکرہ کی ہے یہ عامال انسان کے انسان یا شیطان بننے کیوں پر سبب بنتے ہیں اگر یہ عامال جنم نہ لیں تو کوئی بھی انسان شیطان نہیں بنے گا اور یہ عامال جس وجہ سے وجود میں آتے ہیں وہی باطنی وجہ ہے باطنی خسارہ ہے باطنی خسارہ سبب بنتا ہے ظاہری بدعامالیوں کا اس لیے ہمارے پاس بعض روایات ہیں جس میں شیطان کے طریقہ کار اور شیطان کے اعمال کو تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ آگے قرآن کریم کی آیت آئے گی تو اس میں ہم شیطان کا وسیع تعریف پڑھیں گے قرآن کریم میں تقریباً تقریباً نوے کے قریب آیات ہیں جو ابلیس اور شیطان ابلیس لفظ گیارہ مرتبہ آیا ہے صرف دو جگہ ایسی ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ ابلیس آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ آیا ہے نو جگہوں پہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے زہل میں آیا ہے جو واقعہ آپ پڑھتے ہیں اس کے زہل میں آیا ہے دو جگہیں ایسی ہیں کہ وہ اس واقعے سے ہٹ کر وہاں پہ ابلیس کا تعریف آیا ہے مثلا جنود ابلیس کا تذکرہ ہے یا اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اس واقعے سے ہٹ کے بلیس کا تذکر ہے شیطان لفظ شیطان فقط وہ تقریباً تریسٹھ مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے اور قلب شیاطین وہ سترہ مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے اب آپ یہ سب عداد و شمار بنائیں تو نوے کے قریب تقریباً تقریباً یہ عدد پہن جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے شیطان کا وسیع تعریف کرایا ہے کوئی چھوٹا تعریف نہیں کرایا اس کے ہلاکتوں کو بیان کیا ہے طریقہ اغواہ کو بیان کیا ہے عامال بیان کیے ہیں شیطان چاہتا کیا ہے وہ بیان کیا ہے لہذا شیطان ومن یتخذ شیطان ولیہ جس نبی شیطانا ولیہ جس نبی شیطان کو ولی بنایا من دون اللہ اللہ کے علاوہ فقد خسر خسران مبین اس نے بہت واضح طور پر خسارہ اٹھایا اس ولی بنانے سے کیا مراد ہے کیونکہ عملا تو کوئی نہیں کہتا مجھے شیطان بڑا اچھا لگتا ہے اور شیطانی جو گروہ ہیں وہ گروہ در گروہ ہیں یعنی اس کی ولایت کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے افراد اپنے طور طریقوں سے پہچانے جاتے ہیں مثلا باز ایسے افراد ہیں کانوں میں بالیاں لگائی ہوں گی باز ہیں کہ جو کٹ لگاتے ہیں کانوں میں یوں کٹ لگے ہیں تین چار کٹ علامتیں مختلف قسم کی ایسی طرح سے ان کے عداد کی مختلف علامتیں عداد اتوار ہیں اور وہ یہ علامت پوری دنیا کے ممالک کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو وہ ان فرقوں کے اعتبار سے نہیں آتا وہ عدیان میں فرق کے اعتبار سے نہیں آتا وہ یہ دیکھتے کہ کون اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لہذا کہ ولایت شیطان وہ باطنی اور ظاہری ایک تعلق کے بنیاد پر ہوتا ہے باطنی تعلق تب ہی جڑتا ہے جب توحید کے دائرے سے باہر ہو جائے یعنی شرک کرے کفر کرے اسی طریقے سے انسان اپنے آزاو جوارے سے جب بھی ایک بدعملی کو انجام دے گا وہ پہلے نیت عمل کرے گا یا نہیں اگر ایک شخص کی نیت نہ ہو ایک عمل کو انجام دینے کی اور ارادہ نہ ہو اور نیت اور ارادے کے بغیر انجام پا جائے وہ ایک بدعملی تو وہ بدعملی کی کوئی سزا ہے کوئی سزا نہیں مکلف نہیں ہے انسان انسان کو صرف اور صرف اس عمل کی سزا ملتی ہے وہ عمل انسان کے لئے جرم قرار پاتا ہے جو اس نے نیت اور ارادے سے کیا ہو ہر وہ عمل جو انسان نے نیت اور ارادے سے نہ کیا ہو وہ انسان کی گردن پہ آئیت نہیں ہوتا یعنی شیطانی عمل کب کہلائے گا جب نیت اور ارادے سے شیطانی عمل کو انجام دیں گے اب یہ نیت اور ارادہ کیوں بنا ہے شہوت کے غلبے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ تین اسباب ہوتے ہیں یا غلبہ شہوت ہے نمبر دو یا جہالت ہے نہیں پتا تھا اس گناہ کی کیا نتائج ہے یہ گناہ ہے یا نہیں مثلا ایک فرد خاتون ہے اس سے سالہ سال پتا ہی نہیں ہے کہ حجاب کرنا واجب ہے یا سالہ سال پتا ہی نہیں تھا کہ پاؤں کا حجاب بھی واجب ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے ایک عمل انجام پاتا رہا اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ معاشرے کا دباؤ جیسے بہت ساری باہجاب خواتین ہوتی ہیں شادی بیعہ کے موقعوں پہ ان کا حجاب ختم ہو جاتا ہے وہ کیوں ختم ہوتا ہے ایک اچھی سخت پریشر ان کے وجود پہ ہوتا ہے یا اسی طرح کے سے ایک بندہ دیندار دکھائی دے رہا ہے تمام کے تمام وہ گروہ جو ہے وہ فاسقین کا ہے وہ وہاں پہ کہتا ہے تم نے کیا مولوی بن کے کرنا ہے یا مولانا بن کے کرنا ہے وہ اس طرح کے چار تانے دیتے ہیں وہ آکے اس کے اندر انگیزہ ختم ہو جاتا ہے مقاومت کا معاشرے کا اثر ہے جیسے یہ چلتا ہے کہ یار ایک دن لیٹ مشتہد بن جانا ہوتا ہے نا کہ آج ہماری بات مان لو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دن لیٹ مشتہد بن جاؤ گے تو وہ اس طرح سے اندر سے انگیزہ ختم کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک عمل بد جنم لیتا ہے یا ارادہ بد پہلے اس کے وجود میں جنم لیتا ہے لہذا اگر نیت اور ارادہ بد انسانی نفس میں جنم نہ لے تو تب تک عمل بد صادر نہیں ہو سکتا یہ وجہ کے کہا جاتا ہے کہ ہر برے عمل کی اصل جڑ اور بنیاد وہ انسانی باطن ہے جس نے باطن کی اصلاح کر لی اس نے ہر شئی کی اصلاح کر لی اور جو باطن ہی کی اصلاح نہیں کر پایا تو اس نے جتنے بھی اپنے آزاد جوارے سے نیک عامال انجام دیتا رہے وہ سارے کے سارے مشکوک عامال بن جائیں گے یہ ہمارے پاس خلاصے کے طور پر آئے ہیں میں صرف نام آپ کی خدمت میں چند گنوا دیتا ہوں جو عامال قرآن کریم نے عامال شیطان اس کی عامال کو ذکر کر کے انہیں عامال شیطان قرار دیا ہے ایک ہے شراب خوری یہ سورہ معاید آیت نمبر نوے اور اکانوے میں آئے ہیں عامال کا تذکرہ شراب پینا اسی طرح سے میسر جوا کھیلنا اسی طرح سے تیسرا ہے انصاب یہ بھی ایک عربوں میں رائش طریقہ ایک کار تھا انہیں عامل شیطان قرآن کریم نے قرار دیا ہے یا قرآنی عامال جن کی وجہ سے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے اسراف یعنی یہ برائیوں کی جو دنیا میں بڑے بڑے عامال بد جنم لیتے ہیں ان میں یہ ستون ایک معاشر کے اندر برائی کے ستون بنتے ہیں یہ ستون قائم ہیں تو وہاں پہ نیکیاں نہیں پھیل پائیں گے یہ ان برائیوں کے علاوہ ہیں جو باطنی طور پہ برائییں جنم لیتے ہیں شرک ہے کفر ہے فسق ہے یہ ان کے علاوہ ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں شراب ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں اس کو مضموم سمجھا نہیں جاتا اس وقت تو غربی تو پورے کی پورے ان ظلمتوں میں چھایا ہے عالم اسلام بھی اس میں چھایا ہے کتنے ممالک ہیں وہاں پہ شراب کا حصول سرکاری پرمٹ کے ساتھ ادھر انہیں اجازت ہے کوئی ادھر مشکلی نہیں ہے پھر جن اسلامی ممالک میں اجازت یا پرمٹ موجود نہیں ہے ادھر انڈرگراؤنڈ کتنے بڑے پرمانے پہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے لہذا شیطان کے پاس ایک بڑا ذریعہ یہ شراب ہو رہی اسی طرح ایک عمل ہے جوہ اس وقت دنیا میں شرط اور جوہے کی بنیاد پہ زیادہ تر مشغولیتیں برپا ہیں اسی طرح سے ایک عمل ہے اسراف فضول خرچی جسے ہم کہتے ہیں مبذرین شیطانی عمل ہے مجھے جیسے بچارے غریبوں اور فقیروں تک پہنچنی پاتا اور بڑی تعداد میں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں بڑی تعداد اس میں کوئی بھی حلقہ جو ہے وہ اس سے مبررہ نہیں ہے نہ علماء نہ غیر علماء اسراف یا مبذرین یا فضول خرچیاں دکھائی دیتی ہیں اور اجتماعی صورت میں دکھائی ہیں مثلا کھانا پکڑ کے کئی افراد کا کھانا ضائع گیا سو دو سو روٹیاں ایک جگہ پہ ضائع گئی ایک احتمام کرنا تھا ایک ڈش یا دو ڈش کافی ہوتی دس ڈشیں بنائی ہوئی ہیں بہت سارا سمان اس میں ضائع گیا بہرحال ایک ہے مبذرین اسی طریقے سے زنا کا عمل قرآن نے خصوصیت سے بیان کیا ہے کہ عمال شیطانی ہیں کہ جیسے جیسے پھیلے گا فرشتے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے انہی میں سے ایک ہے غناہ موسیقی بلکہ بعض لو کہتے ہیں حلال موسیقی چلائے وہاں پر بھی فرشتے قدم رکھنے سے گھبراتے ہیں گجا یہ کہ حرام موسیقی ہو حرام موسیقی وہاں سے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس جگہ پہ اور جہاں فرشتے رحمتوں کے داخل نہ ہوں کہاں سے رحمتیں وہاں پہ آئیں گے اس طرح قرآن کریم نے اور عمال کا تذکرہ کی ہے جو اموال سے تارید یعنی یہ ظاہری زندگی سے ساری چیزوں کا تعلق ہے یتیم کا عمال کھانا مسکین کا عمال کھا جانا یا اسی طرح ہے کہ پاک باز خاتون کی اوپر تحمد لگا دینا تذکرہ کیا ہے تو یہ عمال شیطانی کے انوان سے قرآن نے ایک خصوصی طور پر عمال ذکر کی ہیں اسے زمن میں ہم آخری چیز پڑھیں شیطان کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اب بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے آج اس آیت کے اختتامی حصے کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تاکہ ہمائندہ کے دروس میں دیگر آیات میں ہم انشاءاللہ قدم رکھیں اس لیے اجمالی طور پر جو شیطان اور اس کی ولایت کا تذکرہ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ چاہتا کیا ہے یعنی اصل اہداف اس کے وہی حاکمیت ہے اتباع ہے اور اطاعت ہے جو کہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک گمراہ نہ کریں اب ہم آ جائیں کہ وہ جب گمراہ کرتا ہے تو کون سے عمال معاشرے میں سادر ہوتے ہیں اور بہت بڑی ایک تعداد ہے لیکن قرآن کریم نے ان عمال کا تذکرہ کیا جس سے معاشرے تمام کے تمام برباد ہو کے رہ جاتے ہیں فاسد ہو کے رہ جاتے ہیں ان عمال کا تذکرہ کیا مثلا بے گناہ بندے کو قتل کرنا قرآن نے کہا ہے کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا بے گناہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا واحد ایک گناہ پورے قرآن کریم نے کہ اگر وہ اقرار بھی توحید کا کرتا ہے اور اس نے انجام دیا ہے تو اس کے لیے خالدین کا یا خالد کا لفظ آیا ہے خلود کا لفظ آیا ہے جہنم میں اور وہ ہے کہ بے گناہ مومن کو قتل کرنا جس کی نفس اور جان محترم تھا اس کو قتل کر دینا قرآن نے اس کے ٹھکانہ کیا جہنم قرار دی اس طرح انبیاء اور حجاج الہیہ کو قتل کرنا بار بار قرآن نے اس کی شدید مضمت کی اور لوگ یہ عمل کرتے تھے ناب طول میں کمی بیشی کرنا ناب طول میں یا ضرورت کی چیزیں ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے مثلا ادھا قلم کسی نے مانگا وہ کہے گا اپنا لے کے آو کوئی کھانے کے پینے کی چیز مانگ لی وہ کہے گا کہ تم اپنی لے کے آو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے گھبراتے ہیں غریب اور مسکین کی پر پیسہ نہ خرچ کرنا یہ بدعمالیوں کی ایک فیرز بنتی ہے یعنی یہ موضوع اگر کوئی برادر تیار کرے بہت دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن نے کن بدعمالیوں کا تذکرہ کی ہے وہ عمال عمال سیئہ جن کا تذکرہ آیات کریمہ میں موجود ہے صرف ان کے آپ عناوین لکھ لیں کیونکہ یہی ایک معاشرے میں اصل ظلمتوں کا سبب بنتے ہیں گنان سغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں یقین ان سغیرہ مقابلہ نہیں کر سکتے ان میں جررت اور مقابلہ کرنے کی سکت موجود نہیں ہے سغیرہ میں یعنی یہ وہ وائرس ہے جو دب جاتا ہے علاج ہے لیکن ایک دفعہ ہے کبیرہ وہ جو گنہ کبیرہ ہے وہ برباد کرتا چلا جاتا ہے ایک معاشرے کو یہ ہمارے پاس عمال کے اعتبار سے یعنی صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ آپ عمال کو خود ملحظہ کریں قرآن نے جن عمال کا تعریف کرایا وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی بدعمال ہیں بعض کو تو رچس کا یہ بھی بڑی تاجب کی جیز ہے صرف دو ایسے گناہ ہیں پورے قرآن کریم میں دو گناہ دو بدعمالیاں جن کو قرآن کریم نے نجاست اور رجس کہا ہے گندگی کا ڈھیر کہا ہے ایک ہے شرک انم المشرکون نجسن سورہ توبہ میں اور دوسرا بھی سورہ توبہ کی آخری آیات میں ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین کیا ہیں وہ گندگی کا ڈھیر ہیں رجس یا رجس ان کے لئے کلمہ ہے رجس استعمال قرآن کریم نے کیا ہے لہذا آپ اس طور پر اگر ایک فیرس بنائیں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر کوئی شخص شیطان بنے تو وہ کیا کام کرے گا اس سے کون سے عمال صادر ہونے چاہیے اگر اس سے ایک عمل صادر ہو رہا ہے فوراً ایک عمل صادر ہو تو وہ کاملاً ولایت شیطان میں نہیں ہاتا ولایت الہی سے اس کا تعلق ضعیف ہوتا ہے اب وہ جو ضعیف تعلق ہے وہ بھی شیطان توڑنا چاہتا ہے لہذا اسے مایوس کرے گا نا امید کرے گا مایوسی اور نا امیدی وہ آخری تعلق ہے کہ جو ٹوٹ کے رہ جاتا ہے ہوتا ہے نا کہ ایک پتہ لٹک رہا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی دور سی ہے یا ایک چھوٹا سی لہر سی ہے لیئر سی ہے کہ جو درخ سے پتے کو جھوڑے ہوئے ہیں اگر وہ لیئر ٹوٹ جائے تو پتہ جو ہے وہ اس درخ سے ٹوٹ کے رہ جائے گا انسانی وجود میں حتیٰ کہ بعض وقت وہ شرک بھی کر لیتا ہے تو ایک اندر دوری ہے ایک تعلق ہے جو اپنے خالق کے ساتھ اس کا قائم رہ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں امید اور رجا اس لئے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم دیکھو کہ توفانوں میں جب کشتی پھنس جاتی ہے اور یہ کافرین جو ہیں انہیں زندگی کی کوئی بھی امید دکھائی نہیں دیتی تو دل میں ایک آس ہوتی ہے کہ شاید وہ بچانے والا بچا لے وہ جو دل میں بچانے والے کے ساتھ ایک آس قائم ہے یہ وہی توحید کی امید اور آس ہے شیطان اس امید کو کاٹھانا چاہتا ہے سلمہ آ کے مثلا ابلیس لفظ یہ عربی میں لفظ آیا ہے یہ بلسہ سے ہے اس کے حروف اصلی کی آئیں بے لام سین سلاسی مجرد میں اگر جائیں تو یہ بے لام سین ہے اور اسے باب فال سے ابلسہ یبلسو ابلاس ابلاس سے ابلیس بنا ہے ابلیس کسے بنا ہے ابلاس ابلاس کہتے ہیں نا امید ہونے کو سخت مایوس اور نا امید ہونے کو کیا کہتے ہیں بلس ابلیس کو ابلیس کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کی نا فرمانی کی تو وہ نا امید اللہ سے ہو گیا مایوس ہو گیا لہذا وہ سب سے بڑا جو انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اللہ سے نا امید ہونا ہے مایوس کرنا ہے جس دن کوئی شخص اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے تب جا کے ولایت الہی سے اس کا اللہ تعالیٰ کی ولایت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ کاملا سو فیصد شیطان کے گروہ میں جا کے گر جاتا ہے جس کے دل میں اللہ سے امید بندی رہے گناہوں پر گناہ کرتا رہے اللہ سے امید بندی رہے اس کا تعلق تو ولایت الہی سے کٹتا چلا جائے گا ضعیف سے ضعیف تر ہوتا چلا جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں لیکن جس نے اپنے دل میں امید ہی ٹوٹوٹ دی وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ولایت سے باہر ولایت شیطان میں قدم رکھ دے گا اور قرآن نے بھی واضح کہا ہے کہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں کافرین اللہ کی رحمت سے تم اللہ کی طرف آ کر دیکھو وہ تو تمام کی تمام گناہوں کو مغفرت فرما دے حتی کہ شرک اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے البتہ مرنے کے بعد مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے تو لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہیں یہ مشرقین تھے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقرار اسلام کو قبول کیا لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیطان کا آخری بدعملی کیا ہے نا امید اور مایوس کرنا نا امید اور مایوس نہیں ہو کیونکہ اللہ میں جو گناہ کرلوں میں آنگا تو تیری طرف ہی یا آپ جیسے دعاوں میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں دعا کمیل میں بھی ہے دیتی دعا میں بھی ہے یہ پروردگار کہ اگر تو نے ان اخستہ من جرمی میرے جرم کی بنیاد پر مجھے پکڑا تو میں اخستو اف وقت تو میں تیرے اف اور معافی کو پکڑوں گا اگر تو نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا تو میں چیخ چیخ کے جہنمیوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ دعا کمیل میں لفظ ہے کہ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے تجھ سے امید باندھی لی ہے کیسے ہو سکتے تجھ سے امید باندھی اور تو وہ جہنم سے باہر نہ آئے لہذا یہ جو محبت الہی کا تعلق ہے یہ جو اللہ سے امید کا تعلق ہے یہ شیطان کے گلے کا پھندہ ہے جب تک یہ دو چیزیں باقی رہتی ہیں کوئی ولایت شیطان میں سو فیصد نہیں آسکتا یہاں آپ آخری ہم پڑھیں یہ تو عمال شیطانیہ کے انوان سے ایک تعرف تھا آیات قرآنیہ کے جائل میں طریقہ کار کیا شیطان کا کیسے گرفتار کرتا ہے کیونکہ طریقہ کار اگر پتہ لگ جائے تو انسان یا بیدار رہتا ہے خوشیار رہتا ہے یا اشتناب کرتا ہے یعنی ان جگہوں پہ جائے گا تو خوشیار ہو کے جائے گا جہاں سے اس طریقہ کار کا پتہ لگ جہاں پہ یہ طریقہ اختیار کیے جا رہے ہیں خوشیار رہے گا جیسے پتہ لگ جہاں دکاندار ڈوٹ لیتے ہیں اگر ایک خوشیار انسان اور خریداری بھی کرنی ہے تو وہ خوشیار رہے گا یا نہیں رہے گا اسی طریقے سے یا ادھر جانے سے اشتناب کرے گا ان دکانداروں کے پاس زائے گا نہیں جن سے یہ ڈر ہو کے وہ ڈوٹ لیں گے اور اگر وہ غافل ہو تو پھر قصور وار اپنے آپ کو قرار دیتا ہے دوسرا تو مجرب منتا ہے لیکن یہ غفلت کی وجہ سے شکار ہو گیا تو خود ہی اس کا قصور ہے آئے اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا طریقے بیان کیا قرآن نے چار طریقے بیان کیے ہیں ہمارے پاس قرآن کریم میں چار طریقے وارد ہوئے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں یہ سرسری مطالعہ قرآن کریم کی آیات کا چار طریقے کار ہیں جن سے شیطان آکے انسان کو اکساتا ہے یا شیطان آکے اغوا کر لیتا ہے یا عمال صادر کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان چاروں چیزوں سے بچ جائے تو شیطان سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گا پہلی چیز ہے زینت زینت دنیا پہلی چیز زینت دنیا جیسے ہم کہتے ہیں یار آج تو کھانے کا خوب مزا آیا آج جو پھرنے کا مزا آیا کبھی اس طرح کا مزا نہیں آیا دل چاہتا چیخے چلائے زینت دنیا سے خوشی میں وہ ڈوب جانا چاہتا ہے قرآن نے سختی سے منع کیا ہے اس طرح کی خوشی کی کہ جو شیطانی خوشی ہو کہ اللہ تعالی محبت و نفرات سے نہیں کرتا کہ جو اس طرح کی خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں خوش ہونا کوئی عیب نہیں رکھتا جو ان کے پاس انسان کے پاس ہے اس میں خوش ہونا چاہیے لیکن ایک خوشی ہے جو حدود سے باہر ہوتی ہے بہران زینت کا جن آیات میں تذکرہ ہے ایک سورہ نساء آیت نمبر چودہ سورہ آل امران سورہ آل امران آیت نمبر چودہ ہے اور سورہ انعام آیت نمبر چورتالیس فورٹی تھری ہے ان دو آیتوں کو آپ خود دیکھیں اس میں وہ جو زینتیں ہیں جن کی خوبصورتی کھینچتی ہے زینا لنناس حب شہوات من النساء کہ سورہ آل امران آیت نمبر چودہ کیا آغاز جائی ہے علامت ابت وآل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر زینا لنناس میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ شیطان کی طرف ہے کیونکہ ایک زینت اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ایک زینت ہے جو دنیا کی زینتیں شیطان آنکھوں میں اجھاگر کرتا ہے زینتوں کو ان میں سے پہلی چیز کے حب شہوات من النساء والبنین خواتین کی اور بچوں کی اولاد کی ان کی شہوتوں کو بڑا خوبصورت کر کے بنا دیتا ہے اور انہی کی خوبصورتیں میں وہ شیطانی عمال کرواتا ہے النساء و حوائل الشیطان شیطان کی رسیاں قرار دیا گیا خواتین کو گردن میں ڈالتا ہے جیسا کتے کو پٹا ڈال کے کھینچتے ہیں شیطان اس طرح بندوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے لہذا اس میں پھر بقیہ ہے سونا چاندی جمع کرنا ہے اچھی سواری کے پیچھے پڑے رہنا ہے یہی جو انسان کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ فصلے لگاتا ہے ان کے احتمام کرنا ہے ان سب چیزوں کو زینت دنیا قرار دیا شیطانی نی کے ذریعے سے کھینچتے ہیں یا اسی طرح سولی عنام آیت نمبر چھوڑ تالیس ہے دوسری چیز پس پہلی چیز زینت ہے اس کا تذکرہ بار بار قرآن کریم نے تذکرہ اس کا خصوصیہ سے کیا ہے اور یہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جتنے فسادات کی جڑھ ہے وہ یہی زینت دنیا ہے یہی حب الدنیا ہے حب الدنیا جو ہے وہ تمام کے تمام بلیات اور آفات کی جڑھ ہے اور حب الدنیا وہ زینت دنیا کی وجہ سے آتی ہے دوسرا سبب ہے خوف وہ اپنے اولیاء کو خوف دلاتا ہے سورہ علی مران آیت نمبر 175 ہے 175 دھرائے گا انہیں خوف زیادہ کرتا ہے تم یہ نہیں کرو گے تو دیکھو مارے جاؤ گے یہ نہیں کرو گے فقیر ہو جاؤ گے اسے قرآن نے بیان بھی کیا کہ شیطان کیا دلا سے دیتا ہے تم فقیر ہو گے مر جاؤ گے ابھی پیسے خرچ کیے تو اپنا احتمام کیسے کرو گے ابھی تم نے مثلا یہ شہوات ہیں ان کے خوف اصل میں دلاتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی ساری کی ساری چیزیں بہرحال ابھی اس کی تشریح میں نہیں جاتے اولیاء اور اپنے دوستوں یاروں کو کیا کرتا ہے خوف دلاتا ہے خوف شیطان کا طریقہ کار ہے وہ ڈر کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں اور ایسے عمال دنیا میں بہت سارے ہیں مثال کے طور پر یہ تو بعض آپ نے فلموں میں بھی انہوں نے دکھائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جو دو قیدی تھے بادشاک انہوں نے مارنے کی کوشش کی تو خواب کی تعبیر جنابی یوسف علیہ السلام نے بتائی تو اس نے دربار میں کھڑے ہو کے کاہنوں کو بچا دیا جھوٹی گوائی دے کے جبکہ سب کو پتا ہے لیکن جھوٹی گوائی دی بعد میں پھانسی چڑ گیا وہ بندہ لیکن کیسے کاہنوں کو بچایا کہا کہ نہیں انہوں نے خود نہیں کیا تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا میں نے خود ہی اسے زہر دیا بادشاہ کو تو جب وہ فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا کاہن چلے گئے تو پھر کہا کہ کیوں تم نے اپنے آپ کو یہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے پورے خانوادے کو قتل کریں گے پاکستان میں بھی عدالتوں میں یہ مسئلہ ہے جج مجبور ہوتا ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا قتل ہو گیا وہ مارا جائے گا یا جو شیعہ سننی کے مسائل ہوتے ہیں سپا صحابہ پکڑ کے شیعہ وکیل کو قتل کر دیتی ہے اس طرح انہیں مسائل در مسائل ہیں کہ خوف دلایا جاتا ہے جب خوف میں آ جاتا ہے غلط قدم اٹھاتا ہے خوف میں آئے مذہب کی مذہب کا دفع نہ کریں یہ بتا ہے مذہب باقی رہے گا اگر خوف دلایا جائے ملک کی حدود کی حفاظت نہ کی جائے اس ملک میں قبضہ ہو جائے گا خوف دلا کے شیطان یہ کام کراتا ہے دیکھو تم یہ کرو گے تو فلان رہ جائے گا اب یہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی انتہائی بیانک اور بدترین رسومات ہیں جو خوف کی وجہ سے انجام دی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں خوف کی وجہ سے وہ خوف میں گھرے میں ہیں اور ان مسائل کو انجام نہیں دے پاتے مثلا یہی شادیوں کے مسائل ہیں یہی رسومات جو وفات کی ہیں کہ اگر میں نے یہ رسم برپا نہ کی تو مجھے ڈر ہے کہ سارے کے سارے مجھے تحمتیں لگائیں گے تانے دیں گے اور میں اس پورے معاشرے کے تانے کیسے سنوں وہ یہ غلط رسم کو انجام دیتا ہے لہذا خوف ایک سبب بنتا ہے حتیٰ کہ بہت سارے ایسی خواتین جو بہجاب شادیوں کے مورد میں ہو جاتی ہیں انہیں خوف ہوتا ہے انہیں برے جملات سننے کو ملیں گے تانے سننے کو ملیں گے خوف شیطان ہے جو یہ خوف دلا رہا ہے اللہ کی طرف آئے تو حمد بڑھتی ہے وہ تو قلیل بھی ہے کسیر پہ غالب آ جائے گا وہ تو اللہ لِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لئے اللہ نے عزت رکھی رسول کے لئے اللہ کی ملکیت ہے عزت کسی اور کی ملکیت نہیں ہے بس شیطان کیا کرتے ہیں خوف دلا رہتا ہے بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے تیسری چیز وسوسہ سورہ عراف آیت نمبر بیس میں ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے وسوسے کے ذریعے سے شیطان قابو کرتا ہے وسوسے ڈالے گا اور وسوسہ کہتے ہیں وہ جو چپکے چپکے نفس کے اندر باتیں ہوتی ہیں نفس کی یہی وسوسہ ہے باہر سے کوئی اندر آکے نہیں ڈالتا یہ نہیں ہے جو چپکے چپکے نفس بولتا ہے باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی نفس کی یعنی سنی روایات میں اسے کہتے ہیں حدیث و نفس نفس کی باتیں حدیث یعنی باتیں حدیث و نفس یعنی نفس کی باتیں نفس خموشی خموشی سے باتیں کرتا رہتا ہے مثلا آپ کھانا بنا رہے ہوں یا برطند ہو رہے ہوں یا کوئی چھاڑو وغیرہ دے رہے ہوں اندر نفس باتیں کر رہے ہیں فلان نے دیکھو یہ کیا تم یہ کر لینا فلان دیکھو کام ہی نہیں کرتا تم اکیلے ہی کام کرتے رہتے ہو اس نے فلان نے یہ کہہ دیا اس کو تو کچھ نہیں کہا جاتا تم چھوٹی سی غلطی کرو فلان تمہیں یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے ترہ ترہ اندر سے یہ جو باتیں ہیں یہ وسوسے ہیں اور شیطان کی ایک خصوصی قبیل میں سے ہے یہ سورہ ناز سلم ہے یہ یعنی وسوسہ اس قدر خطرناک چیز ہے اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس گناہ کو یا اس خطرناک ترین عمل کو بیان کرنے سے پہلے پناہ مانگی ہے یعنی اللہ کی پناہ میں آئے بغیر اس کا کوئی انسان کے پاس علاج نہیں ہے قل عوض برب الناس رب میں کس کی پناہ میں آ رہا ہوں رب الناس نمبر دو ملک الناس جو تمام لوگوں کا مالک ہے اس کی پناہ میں آ رہا ہوں نمبر تین الہ الناس اچھا کس سے میں بھاگ کے آ رہا ہوں کیونکہ پناہ تب لی جاتی ہے نا جب مقابلہ نہ کر سکے وسوسہ وہ چیز ہے کہ اگر ربوبیت مالکیت اور علوہیت میں اللہ تعالی کی پناہ نہ لی جائے وسوسے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اتنی خطرناک چیز ہے وسوسہ یہ بات ان کی گہرائیوں میں جنم لیتا ہے گہرائیوں میں جا کے جنم لیتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کس سے من شر الوسواس الخناس اچھا خناس کوئی باہر کی چیز ہے کیونکہ انسان کو اپنا نفس ہمیشہ ہی فرشتہ لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا محبوب لگتا ہے تو سمجھتا ہے خناس ہمیشہ باہر ہی ہوگا اس کی شکل بڑی عجیب و غریب سی ہوگی کالا سیاہ بھیانک ہوگا اور فلان فلان پتا نہیں کس جگہ سے آیا ہوگا تو قرآن نے یہ سارے تمہمات توڑنے کے لئے پھر آگے سلسلہ جاری رکھا وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں کے اندر وَسْوَسْوِسَجْ ڈالتا ہے وَسْوَاسِ کا تعلق کس سے ہے باطن سے یا ظاہر سے ہے کہہرے طور پر باطن سے ہے اچھا کن لوگوں میں سے ہی ہوگا ہے صُدُورِ النَّاسِ مِنَلْ جِنَّةِ وَنَّاسِ کوئی تیسری مخلوق تلاش نہ کرو انہی میں ہیں یہ خناس کہاں پہ ہے یا یہی نفس انسان کا خناس بن جاتا ہے یا دوزرہ کوئی دوز بن کے خناس آ جائے گا کوئی مہربان بن کے خناس آ جائے گا کوئی آسiance سے اٹھ کے خناس آ جائے گا خناس کو پہشانا جاتا ہے وسوسے سے خناس ورنہ نہیں پہشانا جاتا اگر نفس کے اندر وسوسے اٹھ رہی ہوں تو کہیں کہ خناس تو خاموش ہو کے بیٹھ جا لیکن خناس کا مقابلہ انسان کیسے کرنا چاہتا ہے وہ ایسے عامال سے بچنا چاہتا ہے جن میں وسوسے کا شکار ہو رہا ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا علاج ہے اس کا سورت الناس میں کیا علاج بیان کیا گیا ہے پناہ پناہ لے کس کے سامنے ربوغبیت کی جہے سے پناہ لے یعنی تیری تدبیر نہ یہ وسوسہ کر پائے تدبیر تیرا رب کر رہا ہو مالکیت کی جہے سے تُو پناہ لے یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو کسی اور کی ملکیت میں دے دے تُو اپنے آپ مالک اللہ کو قرار دے علوہیت کی جہے سے کہ تُو عبادت کسی اور کی نہ شروع کر دے حلال حرام میں ڈٹ جا اطاعت الہی میں ڈٹ جا اللہ کو معبود قرار دے دے یہ تین چیزیں ہیں وسوسہ سے نجات کی وائلہ نجات نہیں ملتی وسوسہ سے انسان کو نہیں مل سکتی نجات کیونکہ اس کا تعلق سینے کی گہرائیوں میں ہیں قلب انسانی کے ساتھ تعلق اس کا قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس وسوسہ سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا نفس کے اندر ربوبیت الہی کے دائرے میں کہ رب تُو میرا رب ہے میں مربوب ہوں تُو نے میری تدبیر کرنی ہے میں نے تھوڑی اپنی مستقبل کا سوچنا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا رہنا ہے کہاں پہ کون سے عمال انجام دے رہے ہیں تُو میری تدبیر کر پھر مالکیت کہ اللہ میں تیرا مالک ہوں میں تو عبد ہوں کوئی چیز میری اپنی ہے ہی نہیں تو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں تیری اجازت کے بغیر یہ آنکھ یہ کان یہ ہاتھ پاؤں کہ میں انہیں اپنی مرضے سے استعمال کروں تیسری چیز کیا ہے عبودیت معبود اللہ تیری ذات ہے میں تو عبد ہوں فقط میں عابد ہو کے سر تسلیم خم کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں یہ تین چیزیں آپ کو وسوسہ سے نجات لے دیں گے اور آخری چیز ہے وہ ہے نزغن سور عراف آیت نمبر دو سو میں نزغن کا ایک تذکرہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کسی اور مورد میں ملاحظہ کریں گے یہ چار سرسری نگاہ میں ہمارے سامنے آر طریقہ کار آتے ہیں کہ جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اور ان کے ذریعے سے شیطان رسائی حاصل کرتا ہے بندگانِ الہی کی اوپر وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین